طاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا ہم نے نبی قرآن آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑھ جائیں اللہ تذکرتل لیم یکشا یہ تو نصیحت ہے صرف اس کے لیے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے یعنی آپ اس مسئیبت میں اس تکلیف میں اپنے آپ کو متر ڈالیں کہ لوگ حاکبات قبول نہیں کر رہے یہ تو صرف ان کے لیے نصیحت ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے آپ اسے ڈر سنائے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے نصیحت اسے کریں جو ڈر رکھنے والا ہے اور جو بدبختی پہ اترا ویع اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں یہ قرآن کا اسلوب ہے اس میں مشکت تبلیغ والی بھی ہے اور قرآن کی تلاوت میں بھی اپنے آپ کو مشکت میں ڈالنا یہ بھی منہ ہے بخاری مسلمی حدیث ہے کہ بس قرآن اس وقت تک کرو جب تک کہ طبیعت ساتھ دے جب نیند کا غلبہ ہو یا ایسا کوئی معاملہ ہو تو چھوڑ دو اب مجھے بتائیں اس طرح کی مشکت کو اٹھا سکتا ہے اور پھر آپ کو قانییں سنائیں گے جی ایک ٹانگ پہ پندرہ سپارے اور دوسرے پہ پندرہ بغلے بنے سن نبیل اسلام نے کبھی ایک ٹانگ کے اوپر نماز پڑی یہ مجھے بتائیں دونوں ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑی ویسے آپ کو کہتے ہیں کہ جی وہ دائیں پاؤں کا انگوٹھا ہل جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے تو جب وہ دائیں پاؤں پورا اٹھاتے ہوں کے ہائے 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 کتے دوا گیا ہے کہنے نہیں کلہ اے نماز دا اے سجانگ اٹھا کہانییں بنائیں ہیں اور جب ہم یہ بات کریں تو ان کو برا لگتا ہے تو یہ مشکت نہیں ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل اسلام گھر میں انٹر ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک چھت سے رسی لٹک رہی ہے آپ نے کہا یہ رسی کیسی ہے تو بتایا گیا جو آپ کی بیٹی ہے نا زینب وہ رات کو قیام کرتی ہیں اور اپنا جھوڑا اس کے ساتھ بان لیتی ہے کیونکہ بعض اوقات نیند کا غلبہ ہوتا ہے نا تو وہ جب یوں بندہ جھکتا ہے نا تو جب جوڑے کو اس طریقے سے پیچھے سے کھینچ پڑتی ہے تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے نبیل اسلام نے فرمائے کھولو رسی نماز اس وقت تک پڑھو جب تک کہ تمہاری طبیعہ تمہارا ساتھ دیتی ہے یعنی اپنے اوپر اس طرح کی مشکت ڈالنا اور یہ کون کہہ رہا ہے نبیل اسلام اپنی بیٹی کو آپ ہمیں بیشہ کہتے ہیں چالیس سال تاکہ شاہ کے حضور سے وجر کی نماز نبیل اسلام تو اپنی بیٹی کو یہ کام نہیں کرنے دے رہے نبیل اسلام تو ان چیزوں سے نراز ہوں گے ہاں فضائلِ مال میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكِ الْقُرْآنَ لِتَشْقَا سورِ تَاحَا کی یہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ نبیل اسلام بھی اپنے آپ کو رسی سے بان لیا کرتے تھے تاکہ جب آپ کو جھٹکا لگے تو آپ کی آنکھ کھلڑے اور آپ جو ہے نا وہ قرآن جاری رکھے تو اس موقع پہ اللہ تعالی نے نبیل اسلام کو منع کیا کہ قرآن اس لئے نازل نہیں ہوا کہ آپ مشکت میں پڑھ جائیں ناؤذُ بِاللہ آپ دیکھیں کتنی بڑی جھوٹی تومت رسول اللہ کے پر لگائی ہے انہوں نے نبیل اسلام تو اپنی بیٹی کو یہ کام نہیں کرنے دے رہے اور دوسرا یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ یہاں مشکت سے مراد ہے تبلیغ کی مشکت کیونکہ اگلے الفاظ دیکھیں مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَاءِ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَا یہ اس لئے نہیں نازل کیا کہ آپ مشکت میں پڑھ جائیں کہ لوگ ایمان کیوں نہیں قبول کر رہے یہ تو صرف ان کے لئے نصیحت ہے حَاذَ الْحَدِيثِ آصَفَ کیا اپنے آپ کو اس غم سے حلاق کر لوگے کہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائے یعنی نبی علیہ السلام کو تبلیغ کے اعتبار سے یہ بات کی جاری تھی نہ کہ اس اعتبار سے جو یہ لوگ مانا لے رہے ہیں وہ بھی کرالری کے طور پر درست ہو سکتا ہے لیکن وہ بعد کی بات ہے تعویل خاص میں تو یہ اس معاملے میں تھی لیکن وضائل مال میں انہوں نے لکھ دیا اور ظاہر ہے اس طرح کی باتیں اس لئے لکھیں کہ وضائل مال کے مقدمے میں خود انہوں نے لکھا ہے کہ طبیبوں نے یعنی ڈاکٹرز نے مجھے ایک ذہنی مرض کی وجہ سے مرض بھی ذہنی چند دنوں کے لئے دماغی کام سے روک دیا تھا کہ یہ آپ کے ذہن کے اوپر تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پیر صاحب جو ہیں مولانا لیاس کاندلوی انہوں نے تبلیغی جماعت بنائی تھی بڑے عرصے سے انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی بھی تھی کہ آپ کو یہ سلیبس تبلیغی جماعت کے لئے لکھ دیں یہ جو چھے نمبر پڑھتے ہیں تو آپ ریٹن میں کر دیں تاکہ اس میں سے پڑھ کے پہلے اس کا نام تبلیغی نصاب ہوتا تھا فضائل امال، فضائل حج، فضائل درود یہ سارے اس کے چپٹرز تھے تو وہ کہتے ہیں میں نے فضائل صدقات بھی ہے اس میں میں نے یعنی فرصت کے ان ایام کو غریمت سمجھا اور میں نے کہا کہ اچھا آگے الفاظ دیکھے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اوراک پسند خاطر نہ بھی ہوئے یعنی جو میں لکھ رہا ہوں اگر یہ شیخ کو نہ بھی پسند آیا ہے میرا نصاب بیسے پسند آیا ہے وہ آج تک پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے وَأُوحِيَ عِلَيَّهَا دَلْقُرْعَانَ لِأُمْذِرَكُمْ بِهُ وَمَنْ بَلَغْ اے نبی تم فرماؤ قرآن میں نے اس لئے وحی کیا تمہاری طرف تاکہ تم اس قرآن کے ذریعے در سناو اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے آج بھی آپ رائی وینڈ چلے جائیں قرآن کا ترجمہ نہیں رکھا وہاں انہوں نے اپنا میں نہیں رکھا با شریف آنمی کا جی اختلاف پیدا ہوتا ہے میں نے جب ان کے سٹال والے سے پوچھا نا رائی وینڈ اجتماع میں گیا یہ بات ہے دو نومبر 2007 کی تو آج بھی بھائی چانس نومبر کے مہینے آج 13 نومبر 2022 ہے تو میں کتنی پرانی بات آپ سے کر رہا ہوں تو کہتے ہیں حضرات کہتے ہیں قرآن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے میں نے کہا قرآن میں تو لکھا وہ ہے کہ یہ کتاب یہود و نصارہ کے اندر جو اختلافات ہیں ان کو بھی دور کر دی ہے جو انہوں نے ٹیمپڑ کتابوں کی فارم میں اور آپ کہہ رہے ہیں اختلاف پیدا ہوتا ہے نہیں جی وہ فرقوں کا اختلاف تو میں نے کہا آپ بیڑوی کا بھی ترجمہ رکھ لیں آپ عشویتانوی کا بھی رکھ لیں آپ جنہ گڑی کا بھی رکھ لیں سعید فرمان علی شاہ کا بھی رکھ لیں تو زبانی پڑھنے کے برزور دیا ہے تو اس میں لکھا وہ اوراک جو ہیں وہ پسند خاطر نہ بھی ہوئے تو تب بھی میرے خالی ایام تو اس بابرکت مشکلے میں صرف ہوئی جائیں گے وہ کہتے ہیں چلو میرا ٹائم پاس ہو جائے گا ادھج کچھ نہ بھی نکلیا جو کتاب ٹائم پاس کرنے کے لئے لکھی گئی ہو آج اس کے بارے میں مولانا تکی عثمانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب ہے یہ آنر کے طور پر بتاتے ہیں کہتے ہیں نہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جسے ہم کہتے ہیں نا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ دنیا کے کسی حصے میں ازان نہ ہو رہی ہو اور اللہ کے ساتھ اس کے محبوب کا نام نہ بولا جا رہا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورفعنا لکا ذکرک کے تحت اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد تو وہ کہتے ہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ دنیا کے کسی حصے میں فضائل عمال نہ پڑی جا رہی ہو یہ کوئی آنر کی بات ہے اس کے اندر تو یہ کچھ لکھا ہوا ہے اور پھر پکی مور لگائی ہے انہوں نے انہوں نے کہا کہ جی کوئی کہیں غلطی سے بھی نہ کوئی قرآن کھول لے انہوں نے کہا جی اس کے لئے تو وہ پندرہ علوم چاہیے اور اس میں بھی چودہ علوم کے بعد ان کو خطرہ ہوا کہ کہیں چودہ کوئی حاصل نہ کر لے انہوں نے لکھا پندرہ ماں جو ہے وہ بھی ہے یعنی گاڈ گفٹڈ یعنی وہ اللہ ہی کسی کو دے تو دے وہ یعنی قسمی نہیں آپ حاصل نہیں کر سکتے تو یہ نہ کرنے لی گال ہوئی روند مارنے لی گال ہوئی تو وہ لکھے وہ بھی ہے پندرہ ماں یعنی اگر آپ کہنا میں نے چودہ علوم حاصل کر لی ہیں تو وہ پندرہ تو آپ کا ڈنائک کار ہی دیں گے کہ یہ تو یار صرف علماء دیوباند کو مل سکتا ہے بریلوی کہیں گے یہ صرف بریلوی علماء کو مل سکتا ہے وحبی کہیں گے صرف وحبی علماء کو مل سکتا ہے شیعہ کہیں گے صرف شیعہ علماء کو مل سکتا ہے آپ لاکھ انہیں قرآن سے دکھائیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک صورت میں اس بات کو رپیٹ کیا ہے ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے احسان کر دیا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا وہ آپ لاکھ بتائیں آپ وہ ان کے اوپر سے گزر جائے گی کیونکہ ظاہر ہے ان کو ایک گیر الٹا لگ گیا اور پھر اس پہ ترہ انہوں نے اور پکا کرنے کے لیے کہ کہیں کوئی مطلب جب سمجھے گا نہیں تو لوگ پوچھیں گے یار پھر قرآن ناظر کی اس لیے وہ ہے تو انہوں نے کہا ان کو نا آپ اس طرف لگا دو کہ یہ پڑھو تو اتنا سواب یہ پڑھو تو اتنا سواب اس سے کس کو جا رہا ہے وہ سائٹ بینیفٹ ہے مجھے بتائیں ایک بندہ یہاں سے حاج کرنے جائے اور وہ کہیں بہنے جہاز کا سفر کیا راستے میں مجھے یہ یہ سینریز نظر آئیں تو مقصد اس کا حاج کرنا ہی گا وہ جہاز میں بیٹھ کے سیر کرنا اور سینریز دیکھنا ہے لیکن وہ بینیفٹ تو حاصل ہوگا وہ ہم نہیں کہہ رہے کہ مزا نہیں آئے گا کہاں چار مہینے کا پیدل سفر مشکلات میں گھرا ہوا تکلیف میں گھرا ہوا اور کہاں چار گھنٹے کی افرہ گئی ہے وہ فلائٹ اسلامباد سے جدے کی کہاں دو دن اور ایک رات کا سفر جدے سے لے کے مکہ تک کا اور کہاں پچاس منٹ کی ڈرائیف تو وہ تو ہے لیکن مقصد حاج و عمرہ کرنا ہے مقصد سیر کرنا تو نہیں ہے قرآن کا مقصد جو ہے وہ تو تذکیر ہے اس سے نصیت حاصل کرنا نبی تم فرماؤ میں نے قرآن اس لیے تم پر وحی کیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے ڈر سنا دو اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچے ہیں اس کو انسٹرومنٹ آف دعوت نبی علیہ السلام کی قرآن ہے اب وہ فضائل مال میں انہوں نے کیسے جان چھڑوائی اس سے انہوں نے کہا جی آمد بن حمل فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ ڈی وڈی کارنی ہے یارا یعنی یہ پیکج اگر آفر ہونا ہوتا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفر ہوتا جو سورہ الاراف کی آیت نمبر 143 میں آیا جب انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا لان ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ وہاں اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا کہ نہیں بعد میں امام نیفہ کو بھی سو دفعہ زیارت کروانی ہے آمام نمبل کو بھی کروانی ہے خواب والا پیکج ہے وہ لے لو ہاں خواب والا پیکج نبی الاسلام کے لیے ہے وہ جامعہ ترمزی میں موجود ہے نبی الاسلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا وہ بلکہ صحیح سنت کے ساتھ ہے یدیث ترمزی میں بھی ہے مسند احمد میں بھی ہے مشکات میں اس کا نمبر 748 ہے اس حدیث کو امام ترمزی نے صحیح کہا اور ساتھ لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں خود پوچھا تھا یعنی جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے یہ گرچہ بخاری میں نہیں ہے لیکن اس حدیث کو امام بخاری نے انڈورس کیا ہے اور امام ترمزی نے سنت کی ضرورتی نہیں انہوں نے ڈریکٹ امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا ہوا ہے اور انہوں نے سال لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اس پر میری تفصیلی ویڈیو ہے وہ آپ الگ سے دیکھ لیں کہتے ہیں جی عام امیر حنبل نے دیکھا اور انہوں نے پوچھا یا اللہ میں تیرے قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے سب سے بنیادی چیز سب سے ضروری چیز سب سے آسان ذریعہ کیا ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنا ظاہر ہے بالکل صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے پڑے پڑائے نہیں سیکھے اور سکھائے سیکھنا سکھانا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی قرآن کرنے کا فن سیکھیں اس کی تعلیمات کو سیکھنا بھی ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا آمہ منمبل کہانی لکھی یہ وضائلِ مال میں اب کیا کریں مجبوراً شرم آتی بیان کرتے ہوئے بھی جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری کتاب تو آمہ منمبل نے آگے سے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے انہوں نے سمجھا کہ آمہ منمبل کو دیوبندی مولوی تھا یا کوئی تبلیغی جماعت کا کوئی بسرہ اٹھانے والا تھا جیس کے دماغ میں بوراً آیا ہے کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے یہ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کس کو انکار ہے تین مزیمہ حدیث ہے کہ قرآن کے ہر حرف کے اوپر دس نیکی ہیں اور پھر نبیل اسلام نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے بلکہ یہ تین حرف ہے علف الگ سے ایک حرف ہے لام الگ سے ہے میم الگ سے ہے اب یہ علف لام میم سے مراد حروف مقتاد بھی ہو سکتے ہیں اور علف لام میم سے مراد علم بھی ہو سکتا ہے علم تارا کیف فعلا ربو کا بھی اصحاب الفیل دونوں مانے درود لیکن نبیل اسلام نے بیسی کے لیے بتایا کہ ہر حرف پر دس نیکی ہیں اس سے کس کو انکار ہے وہ تو سائیڈ بینیفٹ ہے مجھے بتائیں کہ آم امی رنبل کیسے جرت کر سکتے تھے اور پھر آگے سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہ سمجھ کے پڑو خواہ بغیر سمجھ کے ناؤذو باللہ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں امت کو کوئی اور بات بتا رہے ہیں اور آم امی رنبل کو خواہ میں آ کے کوئی اور بات بتا دیئے ہیں اسی تو ہم کہتے ہیں خواہوں کا دین اور ہے کتابوں کا دین اور آم امی رنبل کو کیسے اللہ تعالیٰ خواہ میں یہ کہہ سکتا تھا کہ بغیر سمجھ کے بھی پڑو کوئی مسئلہ نہیں ہے جبکہ قرآن میں میں آپ کو بتاتا ہوں درجنوں آیات ہیں لیکن اس کا ایک بڑا آپ سمجھ لیں کلائمکس سورہ سعود میں ایک آیت ہے بڑی ایکسٹر آرڈنری آیت ہے وہ آپ کو یہ فلسفہ سمجھا دے گی کہ قرآن نازل کس لیے ہوا ہے آیت نمبر ٹونٹی نائن سورہ سعود سورت نمبر تھرٹی ایٹ آیت نمبر ٹونٹی نائن کتاب انزلناہ الیک مبارک یہ کتاب یعنی قرآن جو آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے ہماری طرف سے آپ کی طرف یہ وہ برکت کتاب ہے لیت دبرو یہ نازل اللہ تعالیٰ نے فرمائے میں نے اس لیے کی ہے تاکہ لوگ تدبر کریں آیات ہی اس کی آیات پر تلاوث نہیں صرف تدبر غور و تفکر کریں وَلِيَتَذَكَّرَ أُلُو الْأَلْبَاب اور نصیت حاصل کریں اس سے جو عقل والے ہیں یعنی جو منٹل ہے پاگل ہے مجنون ہو گیا ہے دماغ غراب ہو گیا ہے اس کے اوپر تو شریعت کے کلم اٹھ گیا جس کو اللہ نے عقل دیا ہے جو روٹی موں کے راستے کھاتے ہیں تو پاگل بھی موں کے راستے کھاتے ہیں یعنی جو تھوڑا بہت اپنا دماغ استعمال کر سکتا ہے قرآن میں اس کے لیے نصیت ہے اونے جی وہ متقین کے لیے جی حدل المتقین آپ کو کس نے یہ بات بتا دی ہے کہ متقین کا مطلب داڑی پگڑی پیری مریدی ڈگری ہے اس کا تو مطلب ہے عام بندے کے لیے ہدایت ہی نہیں ہے اور پھر قرآن کی اس آیت کا کیا کریں گے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور صرف ہدایت نہیں اور ہدایت کے روشن دلائل ہیں اس میں والفرقان اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے محمد فرق بین الناس محمد لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہدل المتقین کا مطلب ہے ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں داڑی والا بھی ہو سکتا ہے بغیر داڑی والا بھی ہو سکتا ہے نمازی بھی ہو سکتا ہے بغیر نمازی بھی ہو سکتا ہے جو ڈر جائے اس بات سے کہ جس اللہ نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے اور مرنے کے بعد مجھے پیش ہونے اس کے سامنے جو بھی اس تصور سے ڈر گیا اس کے لیے قرآن میں ہدایت ہے اور جو اس تصور سے نہیں ڈر آ چاہے وہ کسی اسلامی جماعت کا امیر ہی ہو کوئی مذہبی پیشواہی ہو دو فٹ لمبی اس کی داڑھی ہو اور پورے تھان جتنی اس نے پگڑی سر پہ باندھی ہو اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے اگر وہ ڈرتا نہیں ہے دلل متقین کا مطلب یہ ہے دلل متقین کہتے ہیں ساتھ ہی اپنے بزرگوں کے نام لینا شروع کر دیتا ہے وہ بزرگ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے وہ بزرگ جنہیں دوسرے فرقوں کے بزرگ کافر کہیں اور وہ ان کو کافر کہیں یہ بزرگوں کا ٹوٹل سٹیٹس ہے ان کے تو بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی یہ کرامت ہی ہوتی ہے کبھی میرے پہ کوئی قیفیت آری ہو جائے وہ سوال ایسا تھا کہ مجھے اچانک ذہن میں آئے کہ یہ بڑے عرصے سے ادھار تھا میرے اوپر کہ میں اسے ویڈیو ریکارڈنگ میں اوفیشلی بھی لے کے آؤ کہ ایک رات میں دو قرآن تھے تین قرآن تھے اٹھ قرآن خدا آدھا نا آج یہ تیس پارے بھی قرآن کے جو بعد میں برائے گئے صرف اس لیے صحابہ اکرام کے زمانے میں سات دن میں قرآن مکمل ہوتا تھا اور وہ قرآن کی سات منزلیں ہیں بعد میں جب لوگوں کی مصروفیات بڑھ گئیں تو تیس پارے کیے گئے کہ چلو روزانہ کا ایک پارہ پڑھ لیا جائے لا پھر اکبار وہی بادا او جاں میں ساکی لا پھر اکبار وہی بادا او جاں میں ساکی ہاتھ لاجائے مجھے ہاتھ لاجائے مجھے میرا مکم ہے ساکی لا پھر اکبار وہی بادا او جاں میں ساکی تین سو سال سے ہند کے میں خالب تین سو سال سے ہند کے میں خالب ہاتھ لاجائے ہاتھ لائے ہاتھ لائے